اچھا علیہ بھئی دو سوال پکٹھے کر دیتا ہوں بڑے کرٹیکل ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضیلتانہ جو ہیں انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویٰ رضیلتانہ کی طرح اپنے بیٹے کو نمزد کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویٰ رضیلتانہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضیلتانہ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی خلافہ جو ان کے عبالے کر دیا تو ان کو اپنے سے افضل جان کی کیا ہوگا نا گوھر سے پڑھیں یہ ایٹم بام ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی آسم کی الاوائل یعنی کون کون سے کام ہے جو پہلے ہوئے انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے اس سے سب سے پہلا کام کیا ہوا سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا الاوائل اسی میں یہ بھی حدیث ہے یہ اردو ترجمہ سے یہ بھی شائع ہو چکی یہ بھی ایٹم ممسوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے وہ ابن ساکر سے روایت کے یہ جزید کے بارے میں ہے میں نے کہا شیخ صاحب یہ جزید کے بارے میں نہیں ہے وہ تاریخی روایت ہے یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں علمانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے سلسلہ حدیث سہیہ میں یہ لیا ہے ستنہ سو انچاس نمبر حدیث اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراست بنا دیا اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان انہوں نے وراست بنایا اپنی گمرانی کو ان کا بیٹا مانی یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب کے الفاظ ہیں کیونکہ یہ بھی آپ پر غلون تنقید ہوئی ہے جی 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 البانی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ائر پ بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراست بنا دے گا خلافت کو ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا اچھا خلافت میں وراست کس نے بنانی بنو امیہ یہ بھی یاد رکھئے گا بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا بیٹا ابان زندہ تھا اس سے حدیثیں ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں خلیفہ نہیں بنایا دوسرے مسلمانوں کا اگر حکمران آیا تو ح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے زبردستی مرنے سے چار سال پہلے اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کروایا حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کیلئے کھڑا ہوا اس کو گرفتاری کا حکمر دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر لہذا یہ بالکل جا لیا اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابھی یالہ کی پانٹ سو نوے نمبر حدیث اور مجموع زواید میں بھی چودہ سات سو بیاسی موجود ہے امام حیثمی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں لفظ سلائم ہے عربی میں سلائم تو ایم ایم مولوین لی گلتیاں ہیں یہ گلتیاں کر دیں نا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوین احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے اس سارے بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پرونونسیشن کرتے ہیں یہ احمد رضا ہے احمد رضا تو یہ تو ساری کر رہے ہیں یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں تو یہ میں بتا رہوں کہ یہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا کہ سیدن علی کو زخم لگا تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسلم نبی جعلہ کا تو ان کو کہا گیا کہ میر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نمزد کریں عزت علی نے کہا میں نہیں کروں گا اس نے آگے سے بیعث کی انہیں کہا کہ اللہ نے کے مو دخاؤ گے ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے ج ہوں گا جساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے اگر اللہ تعالی بہتری سمجھے گا تو میں کوئی بہتر حکم نام دے دے گا اور اگر اللہ تعالی نے تو میں ازمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں جو ہے وہ اللہ تعالی کی برگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کو بار لے کے تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی ساکر بکبر صاح نہیں سکتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قلیوہ نامزد کیا تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو کہتے ہیں کہ یہ علی لالش رکھتے تھے خلافت کی نعوذ باللہ من تالک اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں میں نے پچپن بی میں بتایا ہے کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے تو حضرت علیہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی نمان نہیں کروں گا کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کبھی بھی بنو حاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی یعنی یہ بھی ڈر تھا حضرت علی منٹیلٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امین احسن اسلائی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتا ہے نا مزاج رسول سے آشنا میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے دا آشنا چاہ سیدن علیہ ر اچھا اس میں مجھے زمین ایک بات جا دی مجھے اگلے دن ایک اہل تشیع بھائی نے کال کی سننی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے عرصہ ساتھ رہے ہیں ان سے حدیثیں کام ہیں اور حضرت برہرہ سے زیادہ ہے فلان سے یہ میں بتا دوں اللہ کے بندو حضرت علی سے صرف کام نہیں ہے حضرت ابوبکر سے بھی حضرت عمر سے بھی کام ہے حضرت علی سے حدیثیں کام ہیں اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ خود سرابہ سنت تھے وہ خلیفہ راش وہ کوئی رکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا یہ تو رکارڈ کیپنگ والا کام ہے جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچایا ہے وہ تو خود چلتے پیرتی چیز تھے سعی بخاری اٹھا گے دیکھیں کہ جب سعید علی خلیفہ المسلمین تھے وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے اور اسی میں حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر طلب قادی صاحب نے درنے میں سنائی جا وہ انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا وہ حدیث اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حضرت علی چبوترے میں بیٹھتے تھے ایک دن انہوں نے وضو کیا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا سعی بخاری میں اور اس کے بعد وضو کا بچا وہاں پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا تو وہ تو سراپی سنت تھے حضرت علی ہوں حضرت ابو بکر ہوں عثمان ہوں حضرت عمر ہ وہ سراپی سنت تھے اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تو وہ پبلیکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی عام صحابی غلطی کریں وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی لیکن حضرت عمر جب غلطی کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے حضرت عمر نے جب حجیت مطبع بندی لگائی ہے پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی یہ چھپاتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا مطن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہے یہ آپ کو ترمزی کا والا دیتے ہیں نا حضرت عمر والا حجیت مطبع کا عبداللہ بن عمر کا وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے وہ بعد میں کی ہے ہمیں پہلے غلطی لگی تھی کہ وہ زندگی میں کی ہے لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کی ان کا یہ کام یہ خلط ہے اور دیکھیں عمت نے کس طرح خلفہ راشدین کی ایک کام کام شروع کیے ایک کو بھی عمت نے ریزیکٹ کر دیا حضرت علی نے اس حجیت مطبع کو ایسا بحال کیا کہ آج پوری عمت حجیت مطبع کرتی ہے اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حجیت مطبع نہیں کرنا چاہیے عمت میں 99% لوگ حجیت مطبع کرتے ہیں جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں قرآن تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں یا دوسرا حجیت افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں تو خلفہ راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے ان کو تو دیکھ کے سننے ٹرانسور ہوئی ہے باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ اوٹ ہوتی تھی حضرت عمر کی میں نے بتا ہی میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تو ابن عباس نے کہا امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کی ہے یہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے تو جامعہ ترمزی میں آگے الفاظ ہیں اسی حدیث کا ایک طریق ترمزی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا میں رجوع کرتا ہوں تو خلیفہ راشدین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت اس کی غلطی پوائنٹ اوٹ ہو جائے گی وہ پھر جب پوائنٹ اوٹ ہوگی وہ دور کرے گا وہ اجماعی امت بن جائے گا اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں میں نے بات کی ہے کہ یہ صرف خلیفہ راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت یہ باقی ساری جھوٹی اور جل ہی روایتیں ہیں میرے صحابہ استاروں کی مانت ہے جس کی بھی پیروی کرو شیخ علبانی بھی شیخ زبیر صاحب بھی سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں سارے صحابہ کیوں خلیفہ راشدین اور باقی سارے صحابہ اس وقت جب خلیفہ راشدین سے یا باقی صحاب سے ان کا اختلاف نہ آئے جب اختلاف آئے گا پھر جمہور کی رائے دیکھی رہے گی وہ بھی ہیں لیکن اس صورت میں اجماع صحابہ جو ہے مجھت ہے اور خلیفہ راشد جب کرے گا تو اجماع صحابہ ہوگا انڈویجولی تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تطبیق کرتے تھے رکومہ ہاتھ یوں بانتے تھے باقی صحاب جو ہیں اور تابین کو مارتے تھے جو گھٹنے پر آت رکھتے تھے پھر اسعاد ابن ابی وقاس کے الفاظ ہیں مسلم میں کہ ہمارے بھائی ابن مسعود کو نہیں پتا یہ منصور ہو چکا ہے تو اس طرح آپ کو کہنے جی وہ اس طرح سے ابن مسعود کے بارے میں بخاری میں آتا ہے وہ علن نبی پڑھتے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی کو لیکن امت نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا خود انہوں نے بھی جو تشہود سے کہا ہے وہ ایوہ النبی یہ ان کا تفرد ہے امت نے نہیں ایکسیپٹ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینہ میں مسجد نبی میں پڑھتے تھے ان کے لئے تو ایوہ النبی ثابت ہو گیا لیکن جو مکہ میں پڑھ رہے تھے وہ علن نبی پڑھتے تھے ایوہ النبیو نہ یہ تو واقعہ مراج کا یہ وہ قصیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں واقعہ مراج کی گفتگوہ جھوٹ ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح تشہود تعلیم فرمایا ہے امت کو تو یہ السلام علیکہ کا ایوہ نبیو سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا یہ ہمارا سلام ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پوچھا دے گا اگلے الفاظ نہیں یہ بریلی پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ پوچھا رہے ہیں ہم بالکل یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر پوچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ اس طریقے سے یہ دھوکہ بازی والا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں اتیاد کرنی چاہیے ٹھیک ہوگی اس میں آپ کو ذمہ میں بتا دوں یہ جوٹی تعبیلیں کرنے پر آج ہے یہ جو آپ نے حضرت علی کے جلانے والا بتایا ہے نا مرتدین کو یہ نسیریوں نے دلیل بنائی ہوئی ہیں نمازم اللہ علیہ ہونے کی لیکن وہ انہوں نے رجوع کر لیے دلیل کہاں سے رہ گئی اس میں علی بھر یہ کورت جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاوی علی تیانانوں کو حضرت امام حسن عرض پر فارد شاہ مجدی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے اچھا ہاں وہ میں سوال ہوں چھوڑ دو وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا سلح حسن کیوں ہی تھی تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے سلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پر قاتلین عثمان کا مسئلہ تو ذرا یہ ہمیں ناس بھی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے بیس سالہ دور میں کون سے تختہ دار پر قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی سلح جو ہے نا یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسن کی قربانی رائے گا جاتی ہے کیونکہ اس بیس سالہ دور نے بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں حضرت حسن نے سلح کی تھی شرائط کے اوپر وہ شرائط نہیں بتاتے اہل سنت کی تمام جتنی مہتبر تاریخی کتابیں ہیں ایون حدیث کی جو شرع کی کتابیں ہیں نا سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے سعی بخاری کی شرائع ابن عجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری یہ میں نے بتر دیسوں میں بھی ڈالیا ہے اے ڈابام سوٹ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے ایک قیامت تک روڑن گے اس میں سب کچھ ڈالا ہوئے میں نے سولح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے گود میں اٹھا گئے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سولح ہوگی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویے کی وجہ سے سولح ہوگی قربانی کس نے دی حسن ابن علی نے اس کی وجہ سے سولح یہ قربانی کرے گا اپنی مسئلہ چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چونہ تھا تو انہوں نے سولح کی اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں وہ ساری شرائط تھیں اور کئی شرائط ہیں موٹی موٹی شرائط میں اس میں لکھی ہیں الاسطیاب ابن عبدالبر کی کتاب میں موجود ہیں الاسحابہ ابن حجر اسکنانی کی آٹھ ہزار صحابہ کی جو عصد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاسحابہ اس میں موجود ہے البدائیون نہایہ ابن کسیر میں موجود ہے اور فتح الباری میں اسی حدیث 709 کے تحت جس میں کہتے ہیں یہ حسن نے پیسے لے کے سولح کی ہے وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح انہوں نے پورے الفاظ اس میں کلیر کیا ابھی ٹائم نہیں اس کو شوہ کو یہ پڑھیں پیسے لے کے سولح کی ہے وہ تو انہوں نے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کس طریقے سے گورنر جو ہیں وہ خریدے جا رہے تھے بارل یہ سولح کی شرائط سنیں نمبر ایک حضرت معاویہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے ایک مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے چلایا ہے اور نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا ہے صحیح مسلم میں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ تو یہ کرٹیکل حدیث ہیں لہذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا ہے کہ نہیں صحیح مسلم 4776 عمر بن عیس کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے بڑی لمبی حدیث ہے کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا ماویہ جو ہمارا اکبران ہے یہ تو ہم کہتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ سورة النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو لوگوں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو اب بتائیے ہم اللہ کی مانے یا ماویہ کی مانے اے صحیح مسلم ہے سناولی صاحب ہے اے چوٹھی طریق نہیں ہے اکبران نے لکھوائی ہوئی سلاودین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے چار ہزار ساسو چھہتر سئی مسلم تو عمر بن آس نے بھی سر جھکا لیا خموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے پھر کہا جی ماویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تو مسکی نافرمانی کرو تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا ہے کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا اچھا جی دوسرا اپنے بات کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورہ پر چھوڑیں گے یہ بھی خلفہ راجدین کی سنت تھی چھوڑی بخاری اشاہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن نبی صفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیط اور مفاد میں وہ چاہتے ہیں اپنے بات اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں اور حاکم میں اور سننیسائی القبرہ موجود ہے جسنا کہ ابوبکر نے عمر کو کر دیا تھا دیکھو عمر بیٹے تھے ابوبکر کے یہ پوری روایتیں ہیں میں اور پاس ہے جس کو شوق ہے یہ پڑھیں میں نے اس میں ہی ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں ساری کی ساری روایتیں ہیں تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئیں اس کے بعد سننیں تیسری شرط سیدہ ناری کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد اتھیار ڈال ٹرکے ہیں یہاں پہ بھی پیپس پارڈی حکومت آتی ہے مسلم لی کے لوگ فارغ مسلم کی حکومت آئی پیپس پارڈی کے لوگ فارغ اونا کہ ان ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کروائی نہ کی جائے انتقامی کروائیوں کی ایک پوری داستان ہے اس سے بڑا کہہ انتقام ہے کہ دور میں لانت کی جائے صحابہ اکرام پر ممبروں پر سیدن علی پر نعوذ باللہ اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمص جو مالِ غنیمت میں سے مالِ فیہ میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورة الالفعال کے اندر وہ آل محمد کو ملے کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت عسن کا اوہ وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لائیا وہ اللہ نے لائیا آیا اہلِ بیدہ دیکھو فراد کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں مطلب کوئی جھوٹی وقالت تو نہ کریں سچی وقالت کریں تو یہ ساری حدیث ہیں میں نے ان کے پورے معاملات لکھیں اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں وہ ترمزی سے روایت پیش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لئے حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں امام حاکم امام نسائی اور کئی عائم باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں البانی صاحب اور شیخ زبین صاحب صحیح نہیں حسن تک اور کہتے ہیں بس یہ حدیث سے سارے معاملات کبر ہوگے ہم یہ کہتے ہیں حادی اور مہدی جس کے لئے دعا کی ہے اس کے عامال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو نہ حق قتل کریں گے وہ لوگ کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا سنتوں کو بدلا جائے گا کتنی معنی روایتیں بخاری مسلم کی باقی تو چھوڑ دیں اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں حادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہیں تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جلی ہے تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں آپ سم کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالی بعض وقت واپس بھی کر دیں ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث ہم ان مہدیسین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں وہ فٹن ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ ان عمال کے ساتھ ہی نا فٹن بیٹھتی اگر بیٹھ دیا تو ہم مان لیں ٹھیک ہے اور دوسری روایہ جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں اوپر لکھاوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اگر کس کے لئے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور پوری گل پڑھو اس میں الفاظ ہے کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی اور اس معاملے میں بدعا رہی کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل و نبوہ میں یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بھائی کی کتاب میں اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا اور یہ روایت آدھی لکھی شیخ غلام اسمہ زہیر نے بھی آدھی لکھی حضرت معاویہ کے دفاع پر ڈیڑھ سو صفحہ کالیہ کالا کیا اور یہ والی روایت آدھی لکھی آگے راوی کا فام بتائیں نا سلف کا فام پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا ٹھیک ہے جی تو یہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں ہم احترام کے دائرے کے اندر اب یہ کہیں گے یہ جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے مدان میں جذبات تو نہیں ہوگی چیزیں ڈسکس ہوں گی میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے اگر یہ رول مان لیا جائے یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حجت ابتبہ پومندی لگی حضرت ابن عمر نے مخالفت کی اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں تو عام ہی کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں اچھا پھر وہ حدیث مسند عامد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ کول ہے انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا کول بتاتے اور قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے تو یہ حضرت عبو بکر عمر کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابرے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں آپ کروڑوں معاویہ لے کہ حضرت عمر کے براور نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین میں تو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہوں دعائے خیر ہی کرتا ہوں سب کے لئے کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں میں ان کو نعوذ بلہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح بلکہ یہ اصول کافی میں بھی بلکہ یہ نحج و بلاغہ میں سیدن علی کے جو خطوط ہیں معاویہ کے لئے وہ السلام علیکم سے شروع ہوتے ہیں کوئی منافقانہ اس میں معاملات نہیں ہے لیکن غلطی غلطی اپنے چکر سیدی سکتا ہے ہالے دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میرا تو سبھی کچھ ہے آنکھا آپ ہیں صرف آپ ہیں میرا تو سبھی کچھ ہے آنکھا آپ ہیں صرف آپ ہیں اوڈ لوکی سے لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے اوڈ لوکی سے لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے میرے دکھ کو اور کوئی چار اگر سمجھے گا کیا چار اگر سمجھے گا کیا زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے میرے دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے